میں یہ پوری وضاحت اور پورے یقین سے اور پورے پورے انفرمیشن کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ محمد زبیر صاحب کو پی ایم ایل این نے یا میاں نواشی صاحب نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ جا کے وہاں پر یہ بات کریں وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہوگی انہوں نے اپنی سوچ کے تحت بات کی ہوگی اور اس بات کا جو جواب بنتا ہوگا آرمی چیف صاحب کا انہوں نے دیا ہوگا اور اس کے جواب میں زبیر صاحب نے جو مناسب سمجھا گا انہوں نے کہہ دیا ہوگا شیخ رشید صاحب نے کہا رانہ صاحب کے مزید ملاقاتیں بھی ہوئی حالانکہ جو پارلیمانی وفت گیا تھا ملاقات کرنے اس ملاقات کے دوران بھی باقی لوگ اٹھ کر چلے گئے مگر ایسن اقبال صاحب خواجہ عاصف صاحب بیٹھے رہے اور ان دونوں کی ون ون ملاقات ہوئی آرمی چیف صاحب سے جس میں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب دوبارہ دونوں ڈسکس کیے گئے اور یہ ملاقاتیں دو دفعہ بھی ہوئی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں نہیں دراصل جو میری انفرمیشن ہے کہ جب وہاں پہ وہاں پہ کوئی ملاقات نہیں تھی وہاں پہ میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں تقریباً سبھی لوگ جو ہے وہ موجود تھے اور جب لوگ جانے لگے تو لازمی بات ہے کہ کیونکہ آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی میز بان تھے تو وہ جس طرح سے ایک ہوتا ہے کٹسی کے طور کے وہ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر مہمانوں کو جو ہے وہ سی آف کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس وقت یہ جو پنڈی کے شیخ صاحب ہے تو یہ وہاں پہ بیٹھے تھے جہاں رہے تھے اور شاید ایسن صاحب نے یا خواجہ آصف صاحب نے بھی تھوڑا سا اس بات کی کوشش کی کہ یہ آدمی اگر ہے در بیٹھا رہے گا تو کوئی شرارت کرے گا تو یہ چلا جائے تو پھر ہم جائیں تو وہ ان کے پاس کھڑے ہو گئے سی آف ہوتے ہوتے اور پھر جب یہ زچ ہوا شیخ صاحب نے کہا سر تین گھنٹے تک وہ بلاقات جاری رہی اجازت لے کے چلا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ بھی آگئے وہاں پہ کھڑے کھڑے جو سی آف پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ کھڑے کو ون ٹو ون مراقات تو نہیں ہوتی وہاں پہ تو جب آپ مہمان جو ہے وہ روانہ ہونے لگتا ہے تو میز بان جو ہے وہ اس کے پر اکٹسی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کو سی آف کرتا ہے تو یہ پہلے وہاں پہ جو ہے وہ ایک یعنی کارنر میں لگ کے یہ چاہتا تھا کہ یہ چلے جائیں تو میں ادھر ہی بیٹھا رہوں تو انہوں نے تھوڑا سا وہاں پہ جو ہے وہ یعنی وہ رکے تو اتنے میں پھر اس کو سمجھ آگئے تو پھر یہ وہاں سے چلا گیا تو اس کے بعد وہ بھی جو ہے وہ روانہ ہو گیا وہاں سے